موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمد عبده ورسوله صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد ناجین اکرام پرورام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ہمارا مستقل موضوع نورِ ہدایت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس موضوع کے تحت ہم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے قرآن حکیم کا متعلیہ کر رہے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ اور ایک ترتیب کے ساتھ اور اللہ کے فضل سے آج آغاز ہو رہا ہے گفتگو کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر تین تیس سے ناجین اکرام یہ وہ آیات ہیں اور اس سے ماہ قبل کی وہ آیات ہیں جس میں اصل موضوع اور جو روح سخن ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہے اور اہل کتاب کو دعوت دین بھی دی گئی ہے اور دعوت دین کے بنیادی جو عوامل ہیں اور جو دعوت دین کی بنیادیں ہیں وہ بھی ان کو بتائی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو دعوت بھی دی گئی ہے بنیادی تصورات بھی کنوے کیے گئے ہیں اور اس کے اندر ان کے جو اشکالات ہیں وہ بھی دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس سب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تسلیس کے ابتال کے لئے یعنی تسلیس جو مسیحیوں کا عقیدہ ہے تسلیس عقیدہ تسلیس تین خداوں کا تصور یعنی ایک اللہ اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ساتھ حضرت مریم علیہ السلام بعض لوگوں نے حضرت مریم کی جگہ روح القدس کو بھی رکھا ہوا ہے تو بہرحال ایک عقیدہ تسلیس ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے بہت وضاحت کے ساتھ سورہ معایدہ کے اندر فرمایا لقد کفر اللہ دین جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے انہوں نے بھی بہت بڑا کفر کیا تو ان کے اس کفر کو واضح بھی کیا گیا اور اس کفر سے بچانے کے لیے اس کا ابتال بھی کیا گیا اور اس سے بچانے کے لیے دین کی دعوت بھی دی گئی اس خالص توحید کی دعوت دی گئی جو تمام انبیاء کا مشترکہ نکتہ دعوت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات پر زور دیا اور پورے قرآن میں جو بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہی ہے اس کی طرف دعوت بھی دی گئی اب یہاں تسلیس کے ابتال میں جب روح سخن اہل کتاب کی طرف ہے اور بطور خاص مسیحیوں کی طرف ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قصہ مریم اور قصہ زکریہ مریم علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے اور اس کے چند نکات جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے ہیں دیکھیں جب قرآن قصہ بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرکز نہیں ہوتا کہ قرآن ایک کہانی سنا رہا ہے قرآن کا یہ مقصد کبھی ہوتا ہی نہیں کہ کسی کو کہانی سنائی جائے قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے قرآن میں قصے ہیں قصص القرآن بہت سارے قصے قرآن کے اندر موجود ہیں قصص القرآن کے نام سے کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور بہت اہم کتاب میں لکھی گئی ہیں قصص القرآن کے اوپر لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن جو قصے کہانیاں ہیں ان کا مقصد صرف قصے کہانیاں ہیں نہیں جن قصے کہانیوں کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے وہ بھی کہانی پوری نہیں ہوتی تاریخ ایک سیکونس کے ساتھ آپ پوری نہیں کر سکتے صرف قرآن اشارہ کرتا ہے اس کی یعنی اس کہانی کے ان پہلوں کی طرف جس کا تعلق عبرت کے ساتھ ہوتا ہے جس کا تعلق نصیحت کے ساتھ ہوتا ہے جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے قرآن صرف ان پہلوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اب دیکھیں کہ احسن القصص جو قرآن نے کہا کہ بہترین بیان اگر کوئی ہے کہیں تو قرآن نے احسن القصص سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا بہترین بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں یوسف علیہ السلام کی کہانی سنائی ہے لیکن اس کہانی کو بھی آپ دیکھ لیجئے وہ پوری نہیں ہوتی اور آپ اگر اس کے چند پہلو ہیں جو واضح کیے گئے ہیں اور اگر آپ اس میں سے پوری کہانی سیکونس کے اعتبار سے نکالنا چاہیں تو وہ نہیں نکلتی اس کی جو سارے انبیاء کی تاریخ کی جو کہانیاں ہیں اگر اس کو سارے واقعات کے سیکونس کے ساتھ دیکھا جائے اور اس کی تفصیلات کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ قرآن میں موجود نہیں ہیں وہ البتہ بائبل کے اندر بہت ساری کہانیاں موجود ہیں اور تاریخ کے اعتبار سے اور کہانیوں کے اعتبار سے بہت سارے معاملات میں بائبل پر اعتماد کیا گیا ہے اور بائبل کی ان کہانیوں کو مفسرین قرآن نے اپنے ہاں جگہ دی ہے اور ان کہانیوں کو مکمل کیا ہے اور صرف اور صرف ان کہانیوں کو مکمل کرنے کے لیے وگرنا جہاں تک ہدایت کی بات ہے جہاں تک عبرت کے پہلوں کی بات ہے قرآن نے وہ سارے کے سارے عبرت کے پہلوں بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیئے ہیں اور کوئی کمی اس کے اندر نہیں رہی اور کہانی مکمل ہو یا نہ ہو جو عبرت جو نصیحت اور جو ہدایت قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے اور جس ہدایت کے نور سے ہمیں منور کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پاک کے اندر مکمل ہے لہٰذا بائبل پر اعتماد کرنا یا کسی تاریخی حوالے کو قرآن کی تفسیر کے لئے استعمال کرنا یہ کسی مفسر کا ذاتی ذوق تو ہو سکتا ہے یہ قرآن سے ہدایت لینے کا تقاضہ ہرگز نہیں ہے لہذا جب میں نے ارز کیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر تین تیس سے لے کر آیت نمبر ترے سٹھ تھا یہ سورہ آل عمران کا وہ حصہ ہے جس میں قصہ مریم اور قصہ زکریہ ایک ہی قصہ ہے زکریہ علیہ السلام کا اور مریم علیہ السلام کا وہ ذکر کیا گیا اور اس میں مقصد بنیادی طور پر یہ کہانی سنانا نہیں ہے بلکہ ان جلیل القدر ہستیوں کا کردار بتانا مقصود ہے اور اس کے اندر جو ہدایت کے پہلو ہیں وہ واضح کرنا مقصود ہے اس سے ایک طرف تسلیس کا ابتال ہوگا اور ان کو پتا چلے مسیحیوں کو جو حضرت مریم کو خدا کے درجے پر یا خدا کی خدائی میں شامل کرنے پر تیار ہوگئے اور ٹرینیٹی یا تسلیس کے نام پر ایک عقیدہ گھڑ لیا یہاں اس کا ابتال بھی کیا گیا ہے کہ حضرت مریم کے کردار کو دیکھو اور ساتھ ہی ساتھ زکریہ علیہ السلام کا جو مریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے وہ خارق عادت واقعات جو خصوصیت کے ساتھ حضرت مریم کے ساتھ منسلک ہوئے یا پھر حضرت زکریہ سے سرزد ہوئے ان کا ذکر بھی یہاں پہ ملتا ہے اور حضرت مریم آپ لوگ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں اور حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو رشتہ تھا مریم علیہ السلام کے ساتھ وہ یہ تھا کہ وہ ان کے خالو تھے یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے ان کا ذکر زیادہ تر ان آیات کے اندر آیت نمبر تینتیس سے ترے سر تک ملتا ہے لیکن کلام کا آغاز آیت نمبر تینتیس سے مختلف رسولوں کی فضیلت بیان کرنے سے ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ استفا آدم و نوحا و آلہ ابراہیم و آلہ عمران عدد عالمین کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا استفا استفا کا معنی ہوتا ہے چن لیا مصطفیٰ بنا لیا برگزیدہ بنا لیا آدم آدم علیہ السلام کو چنا و نوحا نوح علیہ السلام کو چنا و آلہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کو چنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان آلہ ابراہیم آلہ سے مراد پورا خاندان ان کا و آلہ عمران اور عمران کے خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا علی العالمین تمام جہانوں پر اللہ نے ان کو گویا برگزیدہ بنایا تو اس کا مطلب ہے تمام جہانوں کے اوپر ان لوگوں کو فضیلت دی آدم علیہ السلام ظاہر ہے سب کے اب البشر ہیں سارے انسانوں کے باپ ہیں سب سے پہلے پیدا کیے گئے پھر اس کے بعد ان کو نبوت و رسالت بھی دی گئی اور انہوں نے اللہ کے دین کو اس وقت جو ابتدائی لوگ پیدا ہوئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حویٰ کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت زمین میں پھیلا دیئے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی پہلی آیت کے اندر فرمایا ہے کہ اس اللہ سے ڈرو اس اللہ سے ڈرا کرو اس کا تقوی اختیار کیا کرو اس کی ناراضگی سے بچا کرو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کیا کرو اے لوگو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت زمین میں پھیلا دیئے اتقو ربکم اللہ خلاقہ کم من نفس واحدہ و خلاقہ منہا زوجہا و بسہ منہما رجالا کثیرا و نساء پھر ان دونوں میں سے اللہ نے بہت سارے مرد اور عورت زمین میں پھیلا دیئے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ابتدائے افرینش چونکہ ماں اور باپ ایک ہی تھے اور انہی سے آگے اولاد چلنی تھی لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ابتدائن جو طریقہ رکھا تھا جو تناسل کا نسل آگے بڑھانے کا جو طریقہ رکھا تھا تو ایک ساتھ دو بچے پیدا ہوتے تھے ایک لڑکی اور ایک لڑکا تو وہ جو دو اکٹھے پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں سگے بہن بھائی قرار پاتے تھے اور وہ آپس میں رشتہ ان کا نہیں ہو سکتا تھا پھر جو دوسرے یا اس سے پہلے پیدا ہونے والے لڑکا یا لڑکی کے ساتھ ان کا رشتہ ہو جاتا تھا یعنی کروس میریجز ہوتی تھی ہر لڑکا اور لڑکی جو اکٹھا پیدا ہونے والے ہیں گویا وہ حقیقی بہن بھائی قرار پاتے تھے اور جو دوسرے پیدا ہونے والے ہیں ان کے ساتھ ان کی کروس میریجز ہوتی تھی یوں اللہ تعالیٰ نے تناسل کا ابتدائی آفریرش یہ سلسلہ بنایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور بہت سارے مرد اور عورت زمین میں پھیلا دیئے اب وہی جو مرد اور عورت کا تعلق ہے اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے اسی سے رشتہ داریاں بنی ہیں اسی سے سارے معاملات چلے ہیں پوری انسانیت زمین میں پھیل گئی ہے ایک رونک لگ گئی ہے اور آبادیاں بڑھ گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُ نَبِهِ اَوَلْ اَرْحَامُ آپس میں سماجی رابطوں میں جو ایک دوسرے سے تم اللہ کے نام پر مانگتے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے ہو اور کوئی بھی چیز مانگتے وقت اللہ کے نام کا سوال کرتے ہو اس سے بھی ڈرو اور رشتہ داریوں کو توڑنے سے ڈرو یہ اللہ تعالی نے اس کی بڑی حرمت رکھی ہے رشتہ داریوں کی تو بہرحال آدم علیہ السلام سے یہ سارا معاملہ یہ سارا سلسلہ شروع ہوا آدم علیہ السلام بڑے صاحبِ فضیلت ہیں اللہ تعالی نے ان کو فضیلت عطا فرمائی آدم علیہ السلام صرف ابو البشر نہیں ہے بلکہ وہ اولین رسولوں میں سے اور نبیوں میں سے سب سے اولین ہیں یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا اور یہ فوقیت آدم علیہ السلام کی اور یہ فضیلت کا بھی کوئی ان سے چھین نہیں سکتا یہ اولیت جو ان کو حاصل ہوئی ہے رسالت و نبوت میں بھی اور بشریت میں بھی کہ وہ سب سے پہلے وہی تھے اور آدمیت دنیا میں انسانوں کا جو وجود ہے وہ انہی سے اللہ تعالی نے آگے جاری کیا اور یہ سلسلہ بنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا ونوحا نوح علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا اور نوح علیہ السلام اس وقت مبعوث کیے گئے جب انسانیت بدپرستی میں مبتلا ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھول چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو عمر بھی لمبی عطا کی اور انہوں نے ایک لمبے عرصے تک جو قرآن کے بیان کے مطابق ساڑھے نو سو سال انہوں نے تبلیغ کی اور لوگوں نے یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ چالیس سال کی عمر میں جو عمر نبوت ہے چالیس سال کی عمر میں نوح علیہ السلام کو نبوت ملی ساڑھے نو سو سال انہوں نے تبلیغ کی اور تقریبا ساٹھ سال وہ زندہ رہے یعنی اس طوفان کے بعد جو انہوں نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ تو نہیں مانتے اور تو ان کو گرکاب کر دے اور ان کے اوپر ایک طوفان آیا زمین سے بھی پانی ابل آیا اور آسمان سے بھی پانی بہنے لگا اور یوں ایک ہر طوفان کا سامان تھا اور وہ ساری قوم جو تھی وہ ڈوب گئی سوائے ان لوگوں کے جو چند لوگ جو ایمان لائے تھے ان کو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر لیا تھا اور اسی مقام پر اور اسی موقع پر یہ تاریخی واقعہ رونما ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھا وہ ان کے سامنے موجوں کی نظر ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کو بچا لے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ انہو لیس من اہلک کہ اے نوح علیہ السلام یہ تیرا بیٹا نہیں ہے اور وجہ اس کی یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ انہو عمال غیر صالح کہ اس کے عمال اس کا کردار اچھا نہیں تھا اس کے عمل نیک نہیں تھے وہ نیک آدمی نہیں تھا اس لیے وہ آپ کا بیٹا ہی نہیں تھا اللہ وکبر تو جیسے اقبال نے کہا ہے کہ باپ کا سبق اگر بیٹے کو نازبر ہو تو پھر پسر قابل میراس پدر کیوں کر ہو اگر کردار باپ والا نہیں ہے تو وہ گویا اس کی میراس کا وارث بھی نہیں ہے تو یہ ہیں وہ نوح علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جنہوں نے نسلیں دیکھیں اور نسلوں کو کئی نسلوں کو تبلیغ کرتے رہے اور ان نسلوں کو انہوں نے سب کو گمراہی پر ہی پایا اور بلاخر انہوں نے اللہ سے دعا کر دی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ بھی ہو گیا کہ یہ لوگ بلاخر تباہ و برباد ہو جانے والے ہیں تو پھر دعا کر دی یا اللہ کہ رب اللہ تذر علی الارض من الكافرین دیارہ کہ اللہ کافروں کا ایک بھی گھر زمین پر نہ چھوڑ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا اور کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو ساڑھے دس سو سال عمر ملی تھی ساڑھ سال بعد میں اس طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے تو ساڑھے دس سو سال ان کو عمر ملی تھی اور ایک لمبی عمر تھی اور یہ بھی ایک خارق عادت قسم کی بات ہے کہ عام طور پر اتنی لمبی عمریں نہیں ملتی تھی و آل عبراہیم عبراہیم علیہ السلام کے خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی فوقیت دی عبراہیم علیہ السلام کا خاندان کون سا ہے عبراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہتے ہیں عبراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھی عام طور پر مشہور ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھی ایک حضرت حاجرہ جو اصل نام ان کا حاجر تھا مشہور حاجرہ ہے اور اسی طرح حضرت سارہ اور تیسری ایک اور ان کی زوجہ محترمات تھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام قطورہ تھا تو جو ان کی اولاد ہے وہ بن قطورہ کہلاتی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی تھے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی تھے یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل اور اس سے پھر آگے جتنی اولاد گئی یعنی یہ ایک لڑی ہے جو اسحاق علیہ السلام سے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے آگے اولاد چلی تو یہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کہلائی اس کے اندر سینکڑوں بھی آئے ہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی دونوں بیٹے نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے پڑھ پوتے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے پھر آگے سینکڑوں انبیاء ان کے اندر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں یہ سارے کے سارے آل ابراہیم میں سے ہیں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ باقرہ کے اندر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذاتی طور پر امام انسانیت بنایا اور اللہ تعالیٰ نے سارے امتحانوں میں جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے ہیں اللہ نے بڑے امتحان کیے اللہ خود فرماتا ہے وَيِذِبْتَلَى اِبْرَاہِمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ جب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں میں امتحان کیا ابراہیم علیہ السلام کا فَأَتَمَّهُنَّا ابراہیم علیہ السلام ساری سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے جب سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ نے انعام کے طور پر فرمایا قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ابراہیم علیہ السلام جا میں تجھے ساری انسانیت کا امام بناتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو فوراً خیال آیا قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِي اللہ میری اولاد میں سے بھی امامِ انسانیت پیدا کرنا میری اولاد میں بھی یہ امامت جاری رکھنا قَالَ لَا يُنَالُوا عَحْدِ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں کے لئے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے یعنی جو جو آدمی عدل کے رستے پر ہوگا آپ کے کردار اور آپ کے عصبہ حسنہ کو اپنائے گا وہ امام انسانیت ہوگا اور جو شخص آپ کے کردار کو نہیں اپنائے گا وہ ظالم ہوگا اور ظالموں کے لئے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا کو ریجیکٹ کیا بلکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا کو مشروط کیا کردار کے ساتھ لہٰذا مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبراہیم علیہ السلام کی جو تینوں قسم کی اولاد ہے یعنی تینوں جو ازواج تھیں آپ کی ان کی ان تینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی تینوں میں نبوت عطا فرمائی بنی اسرائیل کے انبیاء جو حضرت عسحاق علیہ السلام سے لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے کے سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں اور جہاں تک بات ہے بنی اسماعیل کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جلیل القدر نبی تھے اور جو وہ زبح زبح کا واقعہ ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبح کرنے جو زبح عظیم کا واقعہ ہوا وہ اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہی تھا جس کے تحت ہم سب نے یہ کچھ عرصہ گزرا ہم نے قربانیاں کی ہیں یہ سب کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور تو کوئی نبی نہیں بھیجا لیکن جو آخری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تو بالاتفاق سارے انبیاء میں سے جو سب سے افضل نبی ہیں اور سب سے افضل رسول ہیں بلکہ اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستکی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آل ابراہیم ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی اور جو تیسری اولاد تھی بنو قطورہ جن کو کہا جاتا ہے بنو اسماعیل بنو اسحاق جو بعد میں بنی اسرائیل کہلائے اور پھر دوسری طرف تیسرے یہ بنو قطورہ کہتے ہیں کہ جو مدین کے انبیاء تھے حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ یہ بنو قطورہ میں سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تینوں قسم کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ سلام کی یہ اس دعا کے نتیجے میں امامت کا اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رکھا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پورے خاندان کو یہ فوقیت اور فضیلت اتا فرمائی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرمارے ہیں بڑے اختصار کے ساتھ ان اللہ استفع آدم ونوحا وعلا ابراہیم اور تیسرا وہ فرمایا جس کا تعلق اس موضوع کے ساتھ ہے وآل عمران عائل العالمین کہ آل عمران کو بھی اللہ نے بہت زیادہ فضیلت دیف عمران کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے اوپر فوقیت اتا فرمائی اب عمران کا خاندان کون ہے ناظرین اکرام تاریخ میں عمران دو گزرے ہیں ایک تو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام کے والد گرامی ان دونوں کے والد کا نام بھی عمران تھا اور یوں اگر آل عمران گنا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان اور حضرت حرون علیہ السلام کے خاندان کو جو اللہ تعالیٰ نے فوقیت اور فضیلت اتا فرمائی تو اس بوش سے مراد ہوں گے اور ایک دوسرے عمران ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد ان کا نام بھی عمران تھا تو چونکہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے مریم علیہ السلام کا اور آگے قصہ مریم علیہ السلام کا بیان ہوا ہے اور ذکریہ علیہ السلام کا اس لیے زیادہ خیال یہ ہے اور یہی بات قرین قیاس ہے اور سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد وہ والے عمران ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد اگرامی تھے عمران اور ان سے ہی یہ بات آگے چلی ہے اور ذکر آگے چلا ہے بلکہ اللہ تعالی نے یہاں پہ فرما دیا کہ ذریتم بعدها من بعد یہ سب ایک دوسرے کی نسل میں سے ہیں یعنی نسلی طور پر بھی سب کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے ظاہر ہے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل بھی آپس میں کزنز ہیں نسل ان کی ایک ہی ہے بن قطورہ بھی انہی میں سے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آگے جتنا سلسلہ چلا ہے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی جد الانبیاء ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ جتنا سلسلہ چلا ہے اگر آپ ان کا یہ بھی پیچھے آپ چلے جائیں تو ایک ہی خاندان سے یہ سب لوگ ہیں اور اسی طرح اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو نو علیہ السلام وہ بھی ظاہر ہے کہ آگے جو نسلیں چلی ہیں وہ نو علیہ السلام سے چلی ہیں اور جن کو آدم سانی بھی کہا جاتا ہے جو کفار تھے وہ تو سارے مارے گئے تھے اس نفان کے اندر جو پوری زمین پر آیا اور روح زمین پر کوئی کافر نہیں بچا تھا چند لوگ جنہوں نے حضرت ابراہیم حضرت نو علیہ السلام پر ایمان کا اظہار کیا تو وہ لوگ بچے تھے اور ظاہر ہے انہی سے ہی آگے اہل ایمان کی نسل چلی تو نو علیہ السلام کی نسل بھی یعنی یہ لوگ جو آل ابراہیم یا آل عمران کے ہیں یہ نو علیہ السلام کی نسل سے بھی ہیں اور پھر جہاں تک آدم علیہ السلام کا ذکر ہے وہ بات میں پہلے عرض کر چکا اب البشر ہیں آدم علیہ السلام یوں یہ نسلی اعتبار سے بھی سب کا ایک دوسرے کے ساتھ بہرحال تعلق ہے اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ سب لوگ ایک تو نسلی اعتبار سے تعلق ہے اور دوسرا یہ کہ سب ایک دوسرے کے معاون ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب نے ایک دوسرے کی معاونت کی ہے یہ ہم اگر ذریعت کا لفظی مانا لیں تو اس سے مراد نسل ہوگی وہ بھی واضح ہے سب ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی معاملت کی بات بھی ہو سکتی ہے ضروریت تم بعد ہوا بن بعد واللہ سمیعون علیم اور اللہ تعالی ہر چیز کا سننے والا ہر چیز کو جاننے والا ہے اب آگے ڈائریکٹ اللہ تعالی نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے حضرت مریم علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام کے قصے کا آغاز فرمایا ہے اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی زوجہ نے یہ کہا تھا عمران کی بیوی نے یہ کہا تھا رب انی نظرت لک ما فی بطنی اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ میں تیرے نام نظر کرتی ہوں اس کو محررن اس کو آزاد چھوڑتی ہوں یعنی نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے یہ میں تیرے نام آزاد کرتی ہوں اب یہاں پہ لفظ تو محررن ہے محررن کا مطلب آزاد کر دینا اصل بات یہ ہے کہ وہ ان کو جو اس وقت عبادت گاہ ہوتی تھی اس عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی تھی اور انہوں نے یہ وقف کر دیا کہ اے اللہ میں اپنے بیٹے کو یا جو بھی میرے پیٹ میں جو کچھ ہے انہوں نے یہ نہیں کہا بیٹا ہے خواہش ہے ہی تھی کہ بیٹا ہوگا اور انہوں نے اللہ سے نظر مان لی کہ میں اس کو تیرے نام پر آزاد کر دوں گی انی نظر تو لکا میں نے نظر مان لی ہے میں نے تیرے نام کر دیا ہے معافی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے محررن آزاد کر دیا فتقبل منی اللہ تو میری طرف سے قبول فرمالے انکان تسمی العلیم بے شک تو بہت سننے والا اور تو ہی جاننے والا ہے تو میری طرف سے قبول فرمالے اب یہاں پہ اللہ تعالی نے عمرات عمران فرمایا ہے عمران کی بیوی نے یہ بات کہی ذکر نہیں کیا نام کا مفسرین کرام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو حضرت مریم کی والدہ تھی یہ عمرات عمران جو کہا گیا تو ان کا نام تھا حنہ بنت فاقوز حنہ بنت فاقوز ان کا نام تھا انہوں نے جو عمران کی بیوی تھی اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھی انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے یہ میں نے تیرے نام آزاد کر دیا یعنی عبادتگاہ کی خدمت کے لیے میں نے اس کو وقف کر دیا اب یہ دعا کر دی ڈیلیوری سے پہلے اور جب ڈیلیوری ہوئی فلمہ وضعتہ جب انہوں نے جن دیا وضعتہ کی ضمیر ہا کی ضمیر بتا رہی ہے کہ بچی کو جنہ فلمہ وضعتہ جب اس بچی کو جن دیا یعنی وہ بچی پیدا ہو گئی قالت تو پھر اس نے ماں نے کہا یعنی حنہ بنت فاقوز نے اور عمران کی بیوی نے ربینی وضعتہ انسا اللہ یہ تو مجھے بچی پیدا ہوئی ہے میں نے تو بچی جنی ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جب یہ نظر مانی تھی کہ میں اس کو وقف کر دوں گی اللہ کی خدمت کے لیے اللہ کی دین کی خدمت کے لیے تو جب اس نے یہ نظر مانی تھی تو اس وقت اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے اللہ تعالی بیٹا عطا کرے گا تو بیٹا عطا ہوگا تو میں اس کو وقف کر دوں گی اب ہوئی بیٹی اب پریشان ہو گئی کہ میں کیسے کروں اللہ اکبر واللہ اعلم بما ودعت اللہ فرماتا ہے واللہ اعلم اللہ بہت خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے وَلَيْسَ ذَاكَرُكَ الْاُنْسَا لگتا ہے کہ یہ کلام یہ جو وَلَيْسَ ذَاكَرُكَ الْاُنْسَا ہے یہ کلام پھر مریم علیہ السلام کی والدہ کا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتا لَيْسَ ذَاكَرُكَ اور ذَكَر یعنی مذکر جو ہے وہ مونس کی طرح کبھی نہیں ہوتا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جو کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت تو نہیں کر سکتی اللہ اکبر یہ جو جنڈر ڈسکریمنیشن والے بات کرتے ہیں ناظرین کرام اندازہ کیجئے یہ بات تو حضرت مریم کی والدہ محترمہ کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو نقل ورمارہ ہے کہ ظاہر ہے مرد کا دائرہ کار اور ہے عورت کا دائرہ کار اور ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد جو ہے ایک عورت جو ہے وہ والے سارے کام کر گزرے جو مرد کرتا ہے بہرحال کہیں نہ کہیں عورت کا دائرہ کار اس کی حد آ جاتی ہے جس کے بعد مرد کا دائرہ کار شروع ہو جاتا ہے اور جب حضرت حنہ نے جو حضرت مریم کی والدہ تھی انہوں نے جب یہ نظر مانی تھی ان کا خیال یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا میں اس کو خدمت کے لئے وقف کر دوں گی دین کی خدمت کے لئے اور یہ پھرتا رہے گا دین کی خدمت کرتا رہے گا بچی پیدا ہوئی ہے اس کو میں خدمت کے لئے کہاں بھیجوں اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کیا تم نے پیدا کیا ہے اور کیا تم نے جانا ہے واللہ کو خوب معلوم ہے بلکہ اللہ دینے والا ہی تعالیٰ نے حضرت مریم کو پیدا کیا اور ان کو پریشانی تھی والدہ کو اللہ تعالیٰ کی تو اپنی حکمتیں تھی وہ کہتی ہیں کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا اور پھر فرماتی ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا میں نے اس کا نام مریم رکھا ناظرین کے نام پہلے دن بات ہو رہی ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ میں نے تو بیٹی جنی ہے میرا تو خیال تھا بیٹا ہوگا اور بیٹا بیٹی کی طرح کا تو نہیں ہوتا تو اب کیسے یہ سارے معاملات چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خوب جانتا ہوں کہ کیا پیدا ہوا ہے تو ساتھ ہی نام رکھ دیا وَإِنِّي سَمَّئِتُهَا مَرْيَم میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا اب اس سے بہت سارے لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے ناظرین اکرام خاص طور پر حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ نام بچے کا پہلے دن رکھنا چاہیے جب بچہ پیدا ہو تو پہلے ہی دن نام رکھ لینا چاہیے حالانکہ عام طور پر جو حدیث کے اندر آتا ہے نام تو ساتھویں دن رکھنا چاہیے لیکن امام ابن کثیر علیہ الرحمہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہوئے کہ وہ حدیث ضعیف ہے اور یہ بہت بڑا استدلال ہے حضرت مریم کی والدہ نے پہلے ہی دن حضرت مریم کا نام رکھ لیا تھا لہذا نام پہلے دن رکھ لینا چاہیے اس پر بڑی گفتگو کی ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اور وہ فرماتے ہیں کہ اس میں گنجائش موجود ہے پہلے دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے تیسرے دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے اور ساتویں دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے اور وہ کہتے ہیں اس میں گنجائش موجود ہے حالانکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیا ابو دعو شریف کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے افضل یہی ہے یعنی پہلے دن نام رکھا جا سکتا ہے تیسرے دن بھی رکھا جا سکتا ہے جیسے امام ابن قیم فرما رہے ہیں اور امام ابن قصیر علیہ الرحمہ کا خیال کہ یہاں سے استدلال وینی سمیتوہ مریم کہ پہلے ہی دن گفتگو ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بات پہلے دن ہو لیکن یہ بات ساتھوے دن بھی تو ہو سکتی ہے یہ سیکونس جو ہے یہ تو نہیں بتا رہا کہ یہ بات فوراں اسی وقت ہوئی ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ میں نے مریم نام رکھا یہ تیسرے دن بات ہوئی ہو یہ ساتھوے دن بات ہوئی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے عقیقے کے عفض رہن رکھا ہوتا ہے یعنی عقیقہ جو ہم ساتھوے دن کرتے ہیں یہ اصل میں بچے کی گردن آزاد کروانی ہوتی ہے ہر بچہ اپنے عقیقے کے عفض رہن رکھا ہوتا ہے جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو وہ آزاد ہوتا ہے اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فما ساتھوے دن اس کی طرف سے زبا کرنا چاہیے تاکہ وہ آزاد ہو جائے اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا اسی دن اس کا حلق کیا جانا چاہیے ساتھوے دن ہی اور ساتھوے دن ہی اس کا نام رکھا جانا چاہیے لہٰذا یہ جو صرف ایک احتمال ہے وَإِنِّي سَمْ مَئِتُهَا مَرْيَمْ سے کہ انہوں نے پہلے ہی دن نام رکھا لیکن اس میں چونکہ یہ بات اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ پہلے دن نام رکھا یا تیسرے دن رکھا یا ساتھوے دن لہذا ابودعون شریف کی اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں احتمال جب موجود ہے ساتھوے دن بھی ہو سکتا ہے تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ بچے کا نام ساتھوے دن ہی رکھا جائے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ساتھوے دن عقیقہ کیا جائے اور ساتھوے دن ہی حلق کیا جائے بچے کا اور ساتھوے دن ہی نام رکھا جائے وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِن الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ ایک تو ساتھ یہ فرما دیا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور ساتھ فرمایا کہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو بھی من الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ شیطان مردود سے کہ تُو اس کو شیطان مردود سے بچا لے نا اس کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں یہ پہلے ہی دن دعا کر دی یا جو ہی پیدائش ہوئی اسی وقت دعا کر دی حضرت مریم کی والدہ حنہ نے کیونکہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ جو بھی پیدا ہوگا بچہ یا بچی اس کو میں وقف کر دوں گی اب بچی پیدا ہوئی اللہ تعالی نے فرمایا ہمیں خوب معلوم ہے تم پریشان نہ ہو اور اس کو وقف کرو جو تم نے نظر مانی ہے اس کو پوری کرو تو اس کو وقف کر دیا ساتھ دعا کر دی کہ اس کو شیطان مردود سے بچائے رکھنا میں تیری پناہ میں دیتی ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے پیدا ہونے کے بعد روتا ہے یہ جب روتا ہے نا تو اصل میں اس کو شیطان کچوکہ لگاتا ہے اور شیطان کے مس سے یہ روتا ہے چیختا ہے نا بچہ جب پیدا ہونے کے بعد اس کو اصل میں شیطان مس کرتا ہے مَا مِن مَوْلُودٍ يُولَدُ اِلَّا مَسَّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ جب بچہ پیدا ہوتا ہے فَيَسْتَهِلُّ سَارِخًا پھر وہ اس شیطان کے مس کی وجہ سے وہ چیختا ہے بچہ ہر بچہ پیدا ہونے کے بعد چیختا ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَيَسْتَهِلُّ سَارِخًا مِن مَسَّهِ اِيَاهُ یہ صرف اس کے شیطان کے مس کی وجہ سے وہ چیختا ہوتا ہے بچہ اِلَّا مَرْيَمَ وَبْنَهَا سبحان اللہ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا چونکہ اللہ نے قبول فرمالی تھی حضرت مریم کی والدہ کی لہٰذا مریم کو شیطان مس نہیں کر سکا اور اس کے بیٹے کو بھی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شیطان مس نہیں کر سکا یہ اللہ تعالی نے دعا قبول فرمالی اللہ تعالی نے ذکر فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ سبحان اللہ اللہ نے اس کو بہترین قبولیت قبولیت عطا فرمائی بہترین قبولیت عطا فرمائی فَتَقَبَّلَهَا پس اس کو قبول کر لیا رَبُّهَا اس کے رب نے بِقَبُولٍ حَسَنٍ قبولیت کے بھی عالی میار کے ساتھ سبحان اللہ یہ نہیں کہ بیٹا ہوتا تو اچھے نمبر آتے بیٹی ہے تو کم نمبر کے ساتھ قبولیت نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ پوری قبولیت اللہ تعالی نے اس نیت کو دیکھا احساس کو دیکھا اس کیفیت کو دیکھا اس تقوی کو دیکھا اس اخلاص کو دیکھا جس کے تحت حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں وقف کروں گی تو اللہ تعالی نے قبول فرما لیا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا سبحان اللہ اور اللہ نے اس کی بہترین پرورش کی وَقَفَّلْهَا زَكَرِيَا اور اس کا کفیل بنایا زکریہ علیہ السلام سبحان اللہ یہ لگتا یوں ہے کہ یہ زکریہ علیہ السلام جو خالو تھے میں پہلے ارز کر چکا ہوں حضرت مریم کے ان کو حضرت مریم کی پرورش کے لیے چن لیا گیا اللہ کی طرف سے آگے جا کے یہ قصہ جہاں مکمل ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم لوگ اس وقت موجود نہیں تھے جب لوگ قرآن دازی کر رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام قرآن دازی میں نکلا ہوگا کہ کون ان کی کفالت کرے کیونکہ زکریہ علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اللہ کے رسول تھے اور اس وجہ سے وہ بہترین تربیت کر سکتے تھے اور پھر خالو بھی تھے حضرت مریم کے تو اللہ تعالی نے حضرت مریم کو ان کی تربیت کے زیر تربیت پروان چڑھایا اور ان کی کفالت میں دیا ان کو کفیل بنایا یہ بھی اللہ کی طرف سے یعنی وہ جو قرآن دازی والا جو بھی عمل ہوا یا جو بھی سلسلہ ہوا بہرحال اللہ کی طرف سے یہ تیہ ہوا کہ زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کی کفالت کریں گے جب بھی اس کے حجرے میں حضرت زکریہ علیہ السلام داخل ہوتے تھے جب ان کے پاس یعنی حضرت مریم کے پاس آتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت مریم کسی حجرے میں رہتی تھی الگ بنا ہوا محراب ناظرین اکرام اصل میں بالا خانے کو کہتے ہیں جو کوئی چیز عمارت سے الگ نکلی ہوئی ہوتی ہے اوپر کو نکلی ہوئی ہو یا سائیڈ کو نکلی ہوئی ہو یہ جو مسجدوں کے محراب کو ہم محراب کہتے ہیں وہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مسجد سے باہر ابرہ ہوا ہوتا ہے اصل میں محراب حرب سے ہے اور حرب کا معنی ہوتا ہے حرب جنگ سے ہے تو جنگ کے لیے جو بالا خانے بنائے جاتے تھے بنیادی طور پر اس کو اس بالا خانے کو جو جنگی مقاصد کے لیے بنایا جاتا تھا اس کو محراب کہتے تھے لہٰذا بالا خانہ ہو یا عمارت کسی بھی طرف ابری ہوئی ہو بعد ازہن اس کو محراب کہا جانے لگا اور خاص طور پر عبادت خانوں میں اس کو جو الگ سے بنایا گیا تو اس کو محراب کہا جانے لگا ہم مسجدوں کے محراب بناتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر یعنی مختلف مقامات پر قرآن پاک میں محراب کا ذکر ہے اور ہر جگہ بالا خانے کے معنوں میں ہے یا الگ بنیوی عمارت کے معنوں میں ہے سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ملکہ سبا اور ان کی قوم کے بارے میں محاریب کا ذکر کیا ہے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ جو قوم بناتی تھی محاریب تو وہ محراب کی جمع ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بالا خانے بناتے تھے اور انچی انچی عمارتیں بنانے کا ان کے پاس فن موجود تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب داخل ہوتے تھے وہ بالا خانہ تھا یا عمارت الگ سے بنائیوی تھی ایک طرف یعنی کوئی الگ کمرہ بنائیوی تھا جس میں حضرت مریم علیہ السلام اپنے ذکر اور فکر میں مشغول رہتی تھی تو وہاں کبھی کبھی حضرت زکریہ علیہ السلام جاتے ہوں گے ان کے تربیت کے لیے اور ان کو کوئی اخلاقی اور عملی اور کوئی بھی چیز پہنچانے کے لیے وہاں جاتے ہوں گے وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَ خانہ وغیرہ بھی وہی دیتے ہوں گے ظاہرِ پوری کفالت ظاہری باطنی اخلاقی علمی ساری تربیت انہوں نہیں کرنی تھی وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَ سبحان اللہ اب وہ بالا خانہ جو بھی تھا یا وہ الگ ہجرہ تھا تو اس کا دروازہ تو ایک ہی تھا اور اس دروازے کے باہر کہیں ذکریہ علیہ السلام رہتے ہوں گے تو ذکریہ علیہ السلام جب کبھی اس ہجرے میں داخل ہوتے تھے تو ان کے پاس رزق پاتے تھے اور ظاہرِ اور تو کوئی دروازہ نہیں تھا حضرت زکریہ علیہ السلام جو ایک دروازہ تھا داخل ہونے کا اس کے بارے میں حضرت زکریہ علیہ السلام کو علم تھا کوئی اور تو آتا جاتا نہیں تو اس بات پر بڑے حیران ہوئے کہ ان کے پاس پہلے سے رزق کہاں سے آ جاتا ہے بے موسم پھل وہاں پہ موجود ہوتے تھے اور ایسی ایسی چیزیں وہاں موجود ہوتی تھی جو حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی میسر نہیں تھی بڑے حیران ہوتے تھے کہ کہاں سے آتی ہیں تو پھر ان سے پوچھ لیا اے مریم یہ کہاں سے آتا ہے یہ ظاہر ہے کہ ظاہری اسباب سے تو نہیں آتا تو کہاں سے آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اب یہ اللہ کی طرف سے کیسے آتا ہے یہ ایک یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک کرامت کے طور پر دیا ہوا تھا جو کسی ولی اللہ سے سرزد ہو تو وہ کرامت ہوتی ہے اور جو کسی نبی سے خارق عادت واقعہ سرزد ہو تو وہ موجزہ ہوتا ہے لیکن ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ موجزہ یا کرامت ولی کی کرامت یا نبی کا موجزہ وہ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اللہ ان کو کسی ولی سے کرامت سرزد کروا دے یہ برطور برحق ہے یہ اس بات کی نشانی تو ہے کہ وہ ولی اللہ ہے وہ اللہ کا ولی ہے اور نبی کا موجزہ بھی اس کی نبوت کی دلیل تو ہے لیکن اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ نبی کے ہاتھ میں کائنات کا تصرف آ گیا یا ولی کے ہاتھ میں کائنات کا تصرف آ گیا کائنات کا تصرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کسی کچھ دینا چاہے جب دینا چاہے کرامت اتا کرنا چاہے وہ اتا کر سکتا ہے موجزہ اتا کرنا چاہے اتا کر سکتا ہے اسی لیے حضرت مریم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا بے شک اللہ تعالی جس کو جب چاہتا ہے تو بغیر حساب کتاب کے عطا فرماتا ہے ظاہر ہے اللہ تعالی تو ہر چیز پر قدرت اکنے والی ذات ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو گویا انہوں نے ایک اصولی بات بتا دی کہ اللہ جس کو دینا چاہے وہ جہاں سے مرضی دے سکتا ہے تو مجھے اس حجرے میں جو کچھ ملتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے یہ کرامت ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے یہ اصولی بات بھی ساتھ ہی ساتھ بتا دی اب اس اصولی بات سے اور اس رزق کو دیکھنے سے اس بے موسم پھلوں کو دیکھنے سے حضرت زکریہ علیہ السلام کے اوپر کیا اثرات ہوئے اور انہوں نے اس کا کیا رسپونس دیا انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی اگلے پروگرام میں کیونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے ناظرین اکرام اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی